مسیح اسو کے نام ہے آپ سب کو سلام جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا کہ کیا بائبل بدل چکی ہے تو چلیے آئیں آج ہم پھر سے اس ٹاپک کو اور ڈیپلی اور ہسٹوریکلی ڈسکس کرتے ہیں بائبل کتنی ریلائبل ہے جیسا کہ میں نے پہلے یہ بات ڈسکس کی کہ یہ بہت شگیردوں کی لائف ٹائم کے اندر لکھی جا چکی تھی خطوط اور اناجیل شگیردوں جب ابھی زندہ ہی تھے تو لکھے جا رہے تھے اور لکھے جا چکے تھے جو لوگ پڑھ رہے تھے یہ بتانے کا مقصد بلکل یہی ہے کہ اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے تو آپ اس شخص کے جانے کا یا مرنے کا انتظار کریں گے جو آپ کے ساتھ سچ جانتا ہے تو اس وجہ سے جب شگیرد مجود تھے وہ سارے گواہ مجود تھے تو جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ آپ کی بات کو وہیں پہ ڈینائے کر دیں گے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ارلی ٹیسٹمنی فائبل کے ارلی ٹیسٹمنی کا فائدہ یہ ہے کہ شگیرد مجود ہیں ان کی موجودگی کے اندر خطوط لکھے جا رہے ہیں اناجیل کو پریچ کیا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے لوگوں میں دیا جا رہا ہے کلیسیاؤں کو دیا جا رہا ہے اب اس کی میں ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں جو اناجیل ہے وہ یسو مسیح کے اسمان پہ جانے کے چالیس سال کے اندر اندر لوگوں کے ہاتھوں میں تھی لوگ اس کو پڑھ رہے تھے لوگ ان کو چرچوں میں سیکھ رہے تھے یعنی کہ فرسٹ جنریشن ہی اناجیل سے واقف تھی اب اس کی میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں سکندر آزم کی کہانی سے آپ سب واقف ہیں سکندر آزم یسو مسیح سے چار سو سال پہلے ہوا ہے یعنی کہ چار سو سال پہلے اس کی جو سٹوری ہے وہ جو اس دنیا کے اوپر تھا اور اس نے بادشاہت کی اس نے ملک فتح کیے لیکن اس کی جو ارلی ٹیسٹمنی جو اس کی سب سے ارلی ہمیں سٹوری ملتی ہے وہ ہمیں پہلی صدی کی سٹوری ملتی ہے یعنی کہ سکندر آزم سے چار سو سال کے بعد کسی نے سکندر آزم کی اگر سٹوری لکھی ہے تو آپ سوچیں وہ کتنی ریلائبل ہوگی لیکن آج بھی سیکولر میڈیا آرکیالوجیسٹ اور جتنے رائٹرز ہیں وہ ان سٹوریز کو اس کی لائف سٹوری کو ریلائبل سمجھتے ہیں اگر سکندر آزم کی سٹوری چار سو سال بعد جو ہمارے پاس اس کا جو قدیم تری نسخہ موجود ہے تو اب اس کو ریلائبل سمجھا جاتا ہے تو وائی نوٹ بائبل مقدس جس کا نسخہ ہمارے پاس پہلی جنریشن کے ہی موجود ہے جب وہ اس حالت میں ابھی وہ لکھی جا رہی تھی اور لکھی جا چکی تھی لوگوں کے پاس موجود تھی تو ہماری فرس جنریشن کے اندر ہی وہ موجود ہے تو یہ کتنی زیادہ ریلائبل ہے تو اس بات سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس جو کہ اس دور کے اندر لکھی جا رہی تھی اور لوگوں کے پاس موجود بھی تھی وہ کتنی زیادہ ریلائبل ہے جسے لوگ آلڑی واقف تھے اور اس شخص سے جو چار سو سال بعد پیدا ہوا ہے اور وہ سکندر آزم کے بارے میں لکھ رہا ہے وہ تیسٹیمنی کتنی ریلائبل ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پھر ہے آئی ویٹنس تیسٹیمنی یوہنہ کی انجیل اور عمال کی کتاب کو ہی صرف اگر اٹھا لیا جائے تو ایک سو چالیس ایسے پوائنٹس ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ جو رائٹر ہیں وہ چشمدید گواہ ہے آج دنیا کے اندر جتنے ڈیٹیکٹیوز اور سٹوری ٹیلرز ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں جو سکولرز ہیں کہ آئی ویٹنس اکاؤنٹ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ جب اس کو پڑھیں گے آپ اسے انیلائز کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو کچھ لکھ رہا ہے کیا واقعی یہ موقع واردات پر موجود تھا کیا یہ واقعی اس سیچویشن کے اندر موجود تھا جو نام وہ استعمال کر رہا ہے جن جگوں کے وہ نام استعمال کر رہا ہے اسی لئے یوہنہ کی انجیل اور عمال کی کتاب کی اندر جو نام جگوں کے نام لوگوں کے نام جو اس وقت بادشاہ تھے جو اس وقت گورنر تھے جو اس وقت حیکل کے جو ہے وہ ملازم تھے حیکل کا سردار تھا اور ان کے ملازم ہر چیز جو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اناجیل میں اور لکھا کی انجیل سوری عمال کی کتاب میں بتائی گئی ہے وہ میچ کرتی ہے ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ جب ہم ہسٹوریکل ایویڈنس کو نکالتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ پینٹوس پیلاتوس کا زمانہ دائے ابھی جو لیٹس آرکیالوجیکل فائنڈنگز میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ شیلوہ کا ہوز جو یوہنہ کے انجیل میں بتایا گیا ہے جب یسیم سی نے ایک جنم کے اندھے کو شفا دی تو یسیم سی نے کہا جا شیلوہ کے ہوز میں جا کے دھولے یوہنہ ہمیں اس ہوز کا نام بتاتا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی ہی صدی کے اندر ہیکل کی تواہی کے وقت یہ ہوز مٹی کے اندر دب کر ختم ہو چکا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ کبھی یہاں کوئی ہوز بھی تھا لیکن آج اس 21 صدی کے اندر جب آرکیالوجی نے اس کو فائنڈ اوٹ کیا ہے ڈگ آوٹ کیا ہے تو پتا چلا ہے کہ جیسے یوہنہ کے انجیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس ہوز کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ ہو بہو ویسا ہی ہے اور یہاں سے بھی بائبل کی سچائی ثابت ہوتی ہے کہ وہاں جو شخص جیسے یوہنہ اپنی انجیل میں یہ بتا رہا ہے وہ ایک چشمدید گواہ ہے اس واقعے کا وہ وہاں مجود تھا اور جو لکھنے والا ہے وہ چشمدید گواہ خود ہے پھر تیسرا ہے امبارسنگ ٹیسٹیمنی جس میں بائبل کے اندر ہم وہ باتیں بھی دیکھتے ہیں جو کہ اگر کسی شخص نے خود سے بنائی ہوتی یا اپنی طرف سے ہی لکھ دی ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے ویک پوائنٹس نہ لکھتا جیسے یسو مسیح جہاں پہ پترس ایک بات کرتا ہے اور یسو مسیح اس کو کہتے ہیں اے شیطان دور ہو اگر پترس جو ہے وہ اس بات کو خود اپنے آپ کے لئے لکھ رہا ہوتا وہ کبھی بھی نہ لکھتا اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوتا لیکن انہوں نے ان باتوں کو چھپایا نہیں انہوں نے کہا کہ ہاں پترس کو یسو مسی نے شیطان کہا پترس نے یسو مسی کا تین بار انکار کیا اس بات میں کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی ساری اناجیل ہمیں یہ بتاتی ہیں سو امبارسنگ ٹیسٹیمنی بھی ہمیں ملتی ہے وہ چیزیں جو نیگٹیو وے میں شگیردوں کی طرف جاتی ہیں شگیردوں نے وہ بھی لکھی خدا کے گلوریفکیشن کے لئے خدا کے جلال کے لئے چوتھا پوائنٹ ہے کہ یسو مسی کے جو شگیرد تھے وہ بغیر کسی لالچ کے یہ سارا کام کر رہے تھے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا وہ دوسرے شہروں میں رہے وہاں پہ ان کو مارا پیٹا بھی جاتا تھا انجیل کی بشارت کی وجہ سے حتیٰ کہ ان کو جب موت کی سزائے سنائی جاتی تھی تو ان کو چوائس بھی دی جاتی تھی کہ ابھی وقت ہے یسو مسی کا انکار کر دو یہ کہنا چھوڑ دو کہ یسو مسی بادشاہ ہے یہ کہنا چھوڑ دو کہ وہی مسیحہ ہے وہی اس جہاں کا نجات دہندہ ہے یہ کہنا چھوڑ دو لیکن انہوں نے اس بات کے اوپر کامپرومائز نہیں کیا اور سبھی شگیردوں نے شہادت وصول کی شہادت قبول کی اپنے لیے اور انہوں نے اس چیز کو ڈینائے نہیں کیا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کسی لالچ میں یہ نہیں کر رہے تھے وہ سچائی سے واقف تھے وہ سچائی سے واقف تھے اسی لئے وہ اس پہ قائم رہتے تھے انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے تو دیا لیکن انہوں نے جھوٹ کے اوپر کامپرومائز نہیں کیا تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے انہوں نے پوری دنیا میں مسیح کی خوشخبری پھیلا تو دی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پولوس جو ہے وہ روم چلا گیا پترس جو ہے وہ یروشلم اور پھر جاتے جاتے وہ بھی یونان اور روم گیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تومہ رسول وہ ہمارے ملک پاکستان اور انڈیا میں بھی آیا اور باقی شاگردوں اسی طرح سے مرکز جو ہے وہ مصر چلا گیا متی جو ہے وہ فلسطین اور شام چلا گیا اور برطلمائی کے اثارے کے دیما میں پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ہندوستان میں آیا تھا تو کس طرح سے شاگردوں نے اپنی جانیں بھی گوائی اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ صرف انجیل کی بشارت کے لیے پھرتے رہے دوسرے ملکوں کے اندر کس لیے بغیر کسی لالچ کے نہ انہوں نے کوئی اپنی پروپرٹیز بنائی نہ انہوں نے کوئی پیسہ کمائی نہ انہوں نے چندے اس لیے ایک اٹھے کیا کہ وہ اپنے جائدادیں بنا لیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ملتا وہ انبائس تھے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا اور پانچوں پائنٹ ہے ایکسپیکٹیڈ ٹیسٹیمنی ہمیں پرانے اہدنامے کے اندر بہت ساری پروپیسیز ملتی ہیں جب پرانا اہدنامہ آپ پڑھتے ہیں کیونکہ یسم سی نے خود بھی کہا کہ یہ میرے ہی بارے میں بتاتی ہے پرانے اہدنامے کے بارے میں جب اس سے سوال کیا گیا تو یسم سی نے کہا تم اس کو پڑھتے تو ہو لیکن سمجھتے نہیں کیونکہ یہ میرے ہی بارے میں بتاتی ہے تو یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے ایک سکولر کا میں پڑھ رہا تھا لیٹر پڑھ رہا تھا ان کا کولم پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ کم سے کم پرانے اہدنامے میں تین سو چوبیس ایسی پروپیسیز ہیں ایسی شہادتیں موجود ہیں آنے والے مسیحہ کے بارے میں جو یسو مسیح کے اوپر ہی ساری پوری ہوتی ہیں جو کہ ایک ناممکن چیز ہے اگر ایک انسانی طور پر سوچا جائے تین سو چوبیس باتیں ایک ہی شخص کے اوپر پوری ہو گئیں اور یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ پرانا اہدنامہ جس مسایہ کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ یسو مسیح خود ہے اور یسو مسیح نے ہی وہ ساری باتیں پوری کر کے دکھائیں چھتا پوائنٹ ہے ایکسٹرہ بیبلکر ایویڈنس جو کہ ہمیں بائبل کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر ہسٹوریکل کتابوں کے اندر لیٹریچر کے اندر یسو مسی اور اس کے شگردوں کے بارے میں حوالے ملتے ہیں اس میں سے انشین گریک رومنس اور جویش لیٹریچر کے اندر دس ایسے پرومیننٹ رائٹرز ہیں جن کا ہمیں اثار قدیمہ کے اندر اور ہسٹوریکلی ملتا ہے ان کی لیٹرز اور بکس اور پاپائرس کے اندر فراغمنٹس کے اندر کہ انہوں نے یسو مسی کا اس کی ڈیت اس کی ریزریکشن اس کے میریکلز کا اقرار کیا ہے کہ ایسا ایک شخص پہلی صدی میں تھا کیونکہ یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ آج اس تعلیم کو بھی فالو کر رہے ہیں کہ یسو مسی کے نام کا تو کوئی شخص پہلی صدی میں ہوا ہی نہیں یہ ساری باتیں جو ہیں بنائی گئی ہیں سٹوریز بنائی گئی ہیں اس لیے یہ میں آپ ان لوگوں کو انکریش کرنا چاہتا ہوں جو ان سوالوں کو فیس کر رہے ہیں کہ آپ جائیں اور سیکھیں اور پڑھکیں اور ان چیزوں کو ریسرچ کریں کہ ایکسٹرا بیبلیکل ایویڈنس بھی یسو مسی کی لائف ٹیتھ اور ریزریکشن کے بارے میں آپ کو گواہی دیتے ہیں پہلے ڈیڑھ سو سال کے اندر اندر صرف ایکسٹرا بیبلیکل ہی اگر ایویڈنس کو آپ نکال لیں یسو مسی کی لائف سے لے کر اور ایکسو پچاس سالوں کے اندر اندر چھتیس ہزار ایسے فرائگمنٹس اور رائٹنگز ہمیں ملتی ہیں جو یسو مسی کی کوٹیشنز یسو مسی کی سینگز جو اس نے کہی تھی جو باتیں ان کو بیان کرتی ہیں جو چرچ فادرز تھے وہ ان کو بیان کرتے ہیں چھتیس ہزار ایسے کوٹیشنز ہیں جو یسو مسی کی رپیٹ کی گئی ہیں ان بکس کے اندر جن کو اگر آپ نئے اہدنامے کے ساتھ میچ کریں تو یہ سیم ٹو سیم اسی طرح سے آگے ٹرانسفر ہوئی ہیں یہاں سے بھی بائبل کی سچائی ثابت ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کتاب مقدس کی فہرست کی کینن جس کو کہتے ہیں بیبلیکل کینن جس کو کہتے ہیں جیسا کہ مشہور زمانہ ایک آئیڈیا پایا جاتا ہے کہ کنتسٹائن جو کہ بادشاہ تھا روم کا اس نے اس کینن کو تشکیل دیا تھا اس نے بائبل کو جو ہے اکٹھا کر کے ڈیفرنٹ لیٹرز کو گاسپلز کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دی تھی جس کو آج ہم بائبل کہتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بائبل مقدس تو پہلی صدی کے اندر ہی اس کی فہرس تشکیل پات چکی تھی یسومسی کے شگرد جو اس وقت اناجیل یسومسی کی زندگی کے بارے میں لکھ رہے تھے جو یسومسی نے پریچ کیا وہ لکھ رہے تھے وہ آلریڈی ایک دوسرے کی کتابوں سے واقف تھے وہ ایک دوسرے کے خطوط سے واقف تھے کہ پلوس کیا ٹیچنگ دے رہا ہے وہ پترس کو پتا تھی اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ حوالہ نکالیں دوسرا پترس اس کا تیسرا چپٹر اور اسی پندرہ آیت وہ کہتا ہے ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پلوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے انائت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے سو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ پترس جو ہے وہ پلوس کے خطوط سے واقف تھا اگر پترس پلوس کے خطوط سے واقف تھا جو وہ لوگوں کو کلیسیاؤں کو لکھ رہا ہے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے پلوس جو ہے ان کو اڈریس کر کے کرنٹیوں کی کلیسیہ کو رومیوں کو تھسلنیکیوں کو گلتیوں کو جو اپنے خطوط لکھ رہا ہے تو پترس ان سے واقف تھا اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ پلوس ایسی کوئی ٹیچنگ دے رہا ہوتا جو یسیمسی کی ٹیچنگ سے میچ نہیں کرتی تو پترس تو وہاں پہ موجود ہے جو اس کے خطوط سے واقف ہے تو وہ وہاں پہ ہی اس کو ڈینائے کر سکتا تھا کہ بھائیو یہ جو ٹیچنگ دے رہا ہے یسیمسی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا لیکن نہیں ہمیں بلکہ اس چیز کی ثبوت ملتا ہے کہ پترس اپنے دوسرے خط میں اس بات کو انڈورس کر رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے سننے والوں کو کہ ہمارے بھائی پلوس نے جو خدا نے اس کو حکمت بکشی ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے وہ بھی یہی ٹیچنگ دے رہا ہے جو ہم دے رہے ہیں پھر دوسرے ایک اور جگہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں پہلا تموتیس اس کا پانچواں باب اور اس کی اٹھارہ آیت یہاں پلوس رسول کیا کہتا ہے کیونکہ کتاب مقدس کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے بیل کا مو نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے میرے خیال ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ یہ بات یسو مسی نے کہی تھی یہ بات ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ یسو مسی نے یہ کہاوت بولی یسو مسی نے یہ بات کہی اپنے شگردوں کو اور جن لوگوں سے وہ مخاطب تھے اس وقت اس کا مطلب ہے پولوس جب تموتیس کو یہ خط لکھ رہا ہے تو وہ لوکا کی انجیل سے واقف تھا وہ جانتا تھا کہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یسو مسی نے کہا یسو مسی نے تو بالکل کہا لیکن اس نے کتاب مقدس کا ریفرنس دیا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت لوکا کی انجیل پڑھی جا رہی تھی جو کہ کینن کا آج بھی حصہ ہے بائبل کی فہرستہ حصہ ہے تیسرا ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنٹیوں اس کا یارہ باب اور اس کی چھبیس آئیت یہاں پہ پولوس کہتے ہیں کیونکہ یہ بات مجھے خداون سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداون یسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اس آئیت سے بھی آپ واقف ہیں اور آگے جو ورسیز ہیں اس سے بھی آپ سب بھی واقف ہیں ہم ہر عشاء ربانی کے اوپر ان ورسیز کو کلام میں پڑھا جاتا ہے ہر چرچ میں پڑھا جاتا ہے اور ایک یاد کیا جاتا ہے یسو مسی کی موت اور اس کے چیوٹنے کو تو یہاں بھی پولوس سوری جو ہے وہ ریفرنس دے رہا ہے کہ کتاب مقدس میں آیا ہے کتاب مقدس سے میں نے یہ بات جو ہے سیکھی ہے کہ یسو مسی نے اس طرح سے کیا تھا اب جب پولوس کرنٹیوں کو یہ خط لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سن پچاس کی بات ہے ففٹیز کی بات ہے اور اگر ففٹیز کے اندر پولوس جو ہے کتاب مقدس کا ریفرنس دے رہا ہے لوکا کی انجیل کا ریفرنس دے رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس آلریڈی اس وقت پڑھی جاری تھی لوگوں کے پاس تھی پپائرس کی صورت میں ڈیفرنٹ مینسکرپٹس کی صورت میں جیسے کیسے لوگوں کو موقع ملتا تھا لوگ اس کو کوپی بنا کے اپنے چرچیز میں اپنی کلیسیا میں رکھ لے دے تھے جو کانٹسٹائن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے بائبل کی فہرست کو تشکیل دیا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فہرست ہسٹری پڑھ کے آپ دیکھ لیں مارٹونین نام کا ایک شخص تھا مارٹونین فراغمنٹ اس کو کہتے ہیں اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو آج بائبل مقدس کے اندر جو فہرست مجود ہے ون سیونٹی ایڈی کی بات ہے یہ ون سیونٹی ایڈی کے اندر مارٹونین نے ایک فہرست جو ہے وہ ہمیں اثار قدیمہ میں ملتی ہے اور وہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ فہرستو کانٹر سٹائن سے بھی ڈیٹھ سو سال پہلے کی موجود تھی تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کانٹر سٹائن وہ شخص نہیں ہے کہ جس نے ساری بائبل کو جو ہے ایک فہرست بنائی اور ساری کتابوں کو بائبل میں شامل کر کے اور ایک بائبل بنا دی نہیں یہ اس سے پہلے ہی کلیسیوں کے اندر عام تھی اور پڑھی جا رہی تھی تو یہ تو تھا نیا اہدنامے کے بارے میں اب میں تھوڑا سا آپ کو ٹچ دینا چاہتا ہوں پورا نیا اہدنامے کے بارے میں کیونکہ ایک عام تاثر پایا جا رہا ہے لوگوں کے اندر خاص طور پر وہ لوگ جو مسیحی نہیں ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ تو یہودیوں کو اس وقت یاد آیا لکھنا جب چھٹی صدی کے اندر ان کو بغداد کے اندر بابل کے اندر اسیر کر کے لے کے جائے گیا تھا اور وہاں جب وہ ان کے ساتھ رہے ہیں تو وہاں سے انہوں نے وہ سٹوریز پک اپ کی اور انہوں نے اس کو پرانے اہدنامے کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر شامل کر لیا جو کہ میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے اب میں اس کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے اہدنامے کے جو قدیم ہمارے پاس رائٹنگز موجود ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈیڈ سی سکرولز کا نام آپ نے سنا ہوگا جو کہ کمران کے اندر ملے تھے یعنی کہ بہر مردار کے پاس یہ کچھ ہیلز ہیں ان کے اندر غاروں کے اندر ڈیڈ سی سکرولز ملے اس صدی کے اندر اور جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا یہ نائنٹین فورٹی سیون سے ان کی ڈیگنگ شروع ہوئی تھی اور یہ اسی طرح سے ملنا شروع ہوئے اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نو سو مینسکرپس ابھی تک ڈسکور ہو چکے ہیں اور یہ کمران میں ہمیں ملے تھے اور ساری یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی بکس ہیں اور ان کی جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو یہ 300 بی سی مسیح سے 300 سال پہلے ان کی رائٹنگ کی گئی تھی اور یہ اس وقت موجود تھی اور یہ بھی جب ملی ہے کمران سے تو سکولرز کو ایک بہت بڑی آپرچنیٹی ملی کہ وہ ان رائٹنگز کو اٹھا کر آج کی جو پرانے احنامے کی کتابیں ہیں ان کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں کہ آیا کہ یہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہیں یا تبدیل ہو چکی ہیں تو جب ان کو میچ کیا گیا تو میں آپ کو گوڈ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہو بہو ویسی ہی موجود ہیں جیسے آج ہمارے پاس گھروں کے اندر موجود ہیں پھر نیش پیپائرس کے نام سے ایک اور فرائگمنٹ موجود ہے جو دوسری صدی بی سی کے ڈیٹنگ اس کے اندر موجود ہے دوسری صدی کا ہے وہ اور اس میں بھی پرانے اہدنامے کی جو ہے وہ فرائگمنٹس موجود ہیں جس کے اوپر دس حکم لکھے ہوئے ہیں اور بہت ساری بائبل کی ورسز لکھی ہیں تیسری جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سلور کیٹ اف ہنوم سکرولز یہ آپ نام یاد رکھ لیں اس کو آپ ریسرچ کیجئے گا یہ دو سلور ایمیلٹس ہیں جس کی جب ڈیٹنگ کی گئی تو یہ سات سو سال قبل از مسیح کی ڈیٹنگ ان کے اوپر آتی ہے اور ان کا جو اولڈسٹ فرائگمنٹ ہے جو اولڈسٹ فرائگمنٹ ہے وہ ہزار بی سی یعنی کہ مسیح سے ہزار سال پرانا ہے اس کا مطلب ہے کہ پرانا اہدنامہ مسیح سے ہزار سال پہلے بھی رائٹنگ کے اندر موجود تھا کیونکہ یہ رائٹنگ تو اسی وقت شروع ہو گی تھی جب خدا نے موسیٰ کو شریعت دی تھی لیکن کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پرانا اہدنامہ تو چھٹی سے دی بیفور کرائسٹ میں لکھا گیا جب بنی اسرائیل بابل میں اسیر کیے گئے تھے تو یہ بات وہاں پہ ہی رد ہو جاتی ہے غلط ثابت ہو جاتی ہے اور اس ایمیلٹ کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہوہ تجھے برکت دے تجھے محفوظ رکھے یہوہ اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گھر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے خدا ان اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بکشے یہ وہ خوبصورت ورس ہے جو اس بائبل کے سب سے قدیم نسخہ کے اوپر لکھی ہوئی تھی اور جب اس کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا تو بہت سارے لوگوں کا ایمان تازہ ہوا میرا ایمان ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا بھی بہت ایمان تازہ ہوگا اور آپ اس چیز کو سمجھیں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بائبل بدلی نہیں بلکہ یہ بدل دیتی ہے اس نے بہت سارے بادشاہوں کو حکمرانوں کو کنگز کو کوینز کو بدل کے رکھ دیا اور میرا ایمان ہے آج بھی بہت سارے سننے والوں کو یہ بدل کے رکھ دے گی مسیح کے نام میں آمین موسیقی